نیشنل کالیج آف آرٹس کے طلبہ و طالبات کے ڈگری پروجیکٹس پر مشتمل فن پاروں میں منیچر پینٹنگز کلپچر اور موجودہ ملکی صورتحال پر مبنی تصاویر سمیت آرٹ کے نتنے نمونے نمائش کے لیے رکھے گئے جنہیں شائقین نے بہت سراہا نمائش کے اختتام پر طلبہ و طالبات ڈگری لے کر فنون لطیفہ کو بطور پیشہ اپناتے ہوئے عملی زندگی میں قدم رکھیں گے نوجوان مصوروں نے تلخ حقیقتوں اور معاشرے کے اتار چڑھاؤں کو اپنے برش کے ذریعے کاغذ پر منتقل کیا ہم ایک خوف میں مبتلا ہیں اور ہمارے اندر کی جتنی بھی ایک ازادی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور ہم دیوارہ پہ دیوارہ بنانے سے ہم جس فیل کرتے ہیں کہ ہم شاید سیب ہیں ایکشلی وی آر نوٹ میرا تعلق ڈسٹرک شکار پر سندھ سے ہے اور میں وہاں سے یہاں جب پڑھنے ہوں تو جب ان دونوں جگہ موجود ڈیفرنس فیل کر رہا ہے اور میں شاید ماہول کی وجہ سے اپنے آپ کو سفوکیٹ فیل کر رہا تھا تو ان کو میں نے لے کر اپنی پینٹنگ میں پینٹنگ میں یوز کیا تو میں کس طرح فیل کر رہا ہوں سالانہ ڈگری نمائش کا بازابتہ آغاز جمعیرات سے ہوگا جو اتوار 30 جنوری تک جاری رہے گی نمائش کے دوران نوجوان مساور انتہائی پرعظم دکھائی دیئے ان کا کہنا تھا کہ جو معاشرتی مسائل انہوں نے محسوس کیے انہیں محصر طور پر تصویری شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے میں نے اپنے پرنس میں اس معاشرے کی ایک پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے میرا کام سپریشن اور میل ڈومیننس پہ ہے اور میں نے اپنے کام کے ذریعے سب لوگوں کو آگاہی اور شعور دینے کی کوشش کی مساوری ایک مقدس پیشہ ہے جس کے ذریعے عرصہ دراز سے معاشرے کے اتار چڑھاؤ اور لوگوں کے رسم و رواج کسی نہ کسی شکل میں محفوظ کیے جا رہے ہیں اس پیشے کو اپنا کر نوجوان مصور نہ صرف ہمارا کلچر محفوظ کر سکتے ہیں بلکہ اسے ایک بہترین ذریعے معاشر بھی بنا سکتے ہیں مصوری کسی بھی معاشرے کی تہزیب کی اکاس ہوا کرتی ہے اور اسی کے ذریعے ثقافت کو آنے والی نسوں تک محفوظ کرنے میں مدد بھی ملتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ نوجوان آرٹس بھی اپنے فن سے ملک اور قوم کی خدمت کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے کیمرمن غلام عباس کے ساتھ تاہر جعفری وقت نیوز لاہور